لیڈی میر پیوٹن کو اس وقت دنیا کا سب سے پاورفل انسان مانا جاتا ہے یہ پچھلے قریب 23 سالوں سے رشیا کو لیڈ کر رہے ہیں وہ رشیا جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلئر ویپنز ہیں اور جس نے پچھلے کچھ مہینوں میں نیچرل گیس سپلائے کی وجہ سے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا تھا لیڈی میر پیوٹن کے پاس قریب 700 لکجری کارز اور 58 ائرکرافٹس ہیں اور کچھ فائنانشل ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیوٹن سیکرٹلی 200 بلین ڈالر سے زیادہ کی نیٹ برت رکھتے ہیں لیکن آج سے قریب 35 سال پہلے یہ رشین سیکرٹ ایجنسی KGB میں صرف ایک سپائے تھے ایک عام جاسوس سے دنیا کے سب سے پاورفل پریزیڈنٹ بننے تک کا سفر آئیے جانتے ہیں آج کی اس ڈیٹیلڈ ویڈیو پیوٹن میں رشیا کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ایک لوڈ میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے یہ ورڈ وارڈ ٹو کے بعد کا دور تھا جس میں یہ شہر پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا اور لاکھوں لوگ مارے جا چکے تھے اس جنگ کے پیچھ پیوٹن کا بچپن بہت ہی مشکل تھا ہر روز گربت اور بھوک سے لڑنا بڑتا تھا اور یہی سخت حالات پیوٹن کو بچپن سے ایک مضبوط انسان بنا چکے تھے سال 1975 میں انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ سٹیٹ یونیورسٹی سے لاکٹ ڈگری کمپلیٹ کی اور سیم یئر KGB جوائن کی انہیں ٹریننگ کے لیے اختہ ٹریننگ سکول بھیجا گیا ٹریننگ لینے کے بعد پیوٹن کو فرسٹ چیف ڈیریکٹوریٹ ٹرانسفر کیا گیا یہ KGB کا وہ حصہ تھا جو رشیہ میں موجود فورنرز پر نظر رکھتا تھا تو پیوٹن کے کچھ فورنرز پر نظر رکھنے کا ٹاسک آسائن کیا گیا یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیوٹن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ کچھ ہی وقت میں انسان کو پہچان لیتے ہیں یعنی کچھ دیر کی باتچیت کے اندر یہ جج کر لیتے ہیں کہ سامنے بیٹھے انسان کے مانڈ میں کیا چل رہا ہے اور یہ ایبیلیٹی انہوں نے اسی فرسٹ ڈیریکٹوریٹ سے سیکھی ہے کچھ ہی سالوں میں پیوٹن سوویٹ یونین کے ٹاپ سپائز میں سے ایک بن جاتے ہیں اس کے بعد انہیں ایس جرمنی میں پوسٹ کیا گیا جہاں یہ پہلی دفعہ سوویٹ یوئیس وار کا حصہ بنے پیوٹن یہاں 1985 سے 1990 تک رہے اس ٹائم تک سوویٹ یونین کے حالات بگڑنے لگتے ہیں اور 1991 میں سوویٹ یونین ٹوٹ جاتا ہے جس کے بعد پیوٹن میں ویسٹ کے لیے نفرت اور بڑھنے لگتی ہے 1991 سے لے کر 1999 رشیا کے لیے بہت مشکل وقت تھا بوریس یلسن جو اس وقت رشیا کے پریزیڈنٹ تھے رشیا کے ورس پریزیڈنٹ مانے جاتے تھے ان کے ایٹیٹیوڈ رشیانز کو بلکل پسند نہیں تھا پھر وہ ویسٹرن لیڈرز کے ساتھ میڈنگز کرنا ہو یا پبلک میں شراب پینا اور ڈانس کرنا ان کی لیڈرشپ میں رشیا ہسٹری کے ہائیش پورٹی ریٹس فیس کر رہا تھا 34% پورٹی تھی ملک میں رشیا بری طرح سے نیپورٹیزم کا شکار تھا ملک کی بڑی انڈریسٹریز کچھ گینے چونے لوگوں کے ہاتھ میں تھی اس کے بعد 1996 رشیڈنٹ میں امریکن انفرنس کی وجہ سے بوریس یک دفعہ پھر سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے لیکن رشیڈنٹ اب بوریس سے فرسٹریٹ ہو چکے تھے اور ایک وقت ایسا آیا جب ان کی اپروول ریٹنگ دو پرشنٹ سے بھی کم ہو گئی یعنی صرف دو پرشنٹ لوگ انہیں وارڈ دینا چاہتے تھے اور باقی کے لوگ ان سے سخت نفرت کرتے تھے حالات ایسے تھے کہ جلد ہی کچھ نہ ہوتا تو انہیں اسیسینیٹ کیا جا سکتا تھا اس ایمیج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے پیوٹن کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے 1997 میں موسکو انوائٹ کیا اور دو سال کے اندر ہی پیوٹن کو رشیا کا پرائم منسٹر بنا دیا بوریس پیوٹن پر کافی ٹرسٹ کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد پیوٹن ہی رشیا کے پریزیڈنٹ بنے لیکن اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیوٹن کو پولٹیکلی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور اسی بیچ سپٹیمبر 1999 میں رشیا میں ایک بوم بلاسٹ ہوا جس میں 300 سے زیادہ لوگ مارے گئے ان اٹیکس کی رسپونسیبیلٹی چیچن فائٹرز نے لی پورا رشیا ہل کر رہ گیا تھا اس پوائنٹ پر پیوٹن نے پبلیکلی اناؤنس کیا کہ وہ ان اٹیکس میں ان والف لوگوں سے بتلا لیں گے اس اناؤنسمنٹ کے بعد رشیان کے دل میں پیوٹن کی جگہ بڑھنے لگی ان کی اپروول ریٹنگ دو پرسنٹ سے بڑھ کر 45 پرسنٹ تک جا پہنچی اس کے بعد رشین آرمی کو موبلائز کیا گیا اور چیچنیا پر زوردار حملہ کیا گیا چیچنین شہر گروزنی پر اٹیکس کیے گئے جس میں 80 ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے پورا شہر کھندر میں تبدیل ہو گیا اور صرف ایک سال کے اندر پیوٹن نے چیچنیا کو رشیا کے کنٹرول میں لے لیا اس ملیٹری سٹنٹ کے بعد پیوٹن دیسمبر 1999 میں ہوئے پریزیڈنٹسل الیکشن میں مجورٹی ووٹس کے ساتھ رشیا کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر پیوٹن کے الائز کا کہنا تھا کہ رشیا میں ہوئے ان باوم بلاسٹ کے پیچھے خود پیوٹن کا ہی ہاتھ تھا اور ان کریٹکس کے پاس کچھ ایویڈنس بھی تھے جیسے کہ 22 سپٹمبر کو رشیا کے شہر رائزن میں ایک بیلڈنگ کی بیسمنٹ سے کچھ ایکسپلوزیس ملے جب انہیں ایکزیمن کیا گیا تو پتا چلا کہ ان کے اندر بھی وہی گن پاورڈر استعمال ہوا جو رشیا میریٹری یوز کرتی ہے پیوٹن کی گورنمنٹ نے ان سب الیگیشنز کو ریجیکٹ کیا لیکن اس کے بعد ایک عجیب چیز یہ ہوئی کہ جو بھی جنرلیس یا انویسٹگیٹر ان بلاسٹ پر کام کر رہے تھے یہ سب ایک ایک کر کر مارے گئے اس کی سب سے بڑی ایکزیمپل ہے الیکزینڈر لیٹیونین کو کے جی بی کے ایک آفیسر جنہوں نے پبلیکلی یہ کہا کہ ان بوم بلاسٹ میں چیچن فائٹرز نہیں بلکہ خود پیوٹن انوارڈ تھے اس سٹیٹمنٹ کے کچھ ہی دن بعد لنڈن میں انہیں ان کے اپارٹمنٹ میں قتل کر دیا گیا خیر مئی دو ہزار میں پیوٹن نے ریشن پریزیڈنٹ آفیس سمحال لیا ان کے پہلے ٹینیور کے بیچ ریشن ایکانومی اون این ایوریج قریب سات پرسنٹ کی گروہ سے بڑھ رہی تھی اس کی بڑی وجہ تھی اوئل این گیس کی پرائس میں ایک بڑا ہائک اور کچھ نئی ریفارمز جس سے ریشن میں بلینز آف ڈالرز آنے لگے مارچ دو ہزار چار میں سیونٹی ون پرسنٹ ووٹس کے ساتھ پیوٹن دوبارہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے اور پھر آئے دو ہزار آٹھ کے الیکشنز اب ریشن کونسٹیٹوشن کے مطابق کوئی بھی لیڈر لگتار تین دفعہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا تھا اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ پیوٹن نے اپنے ڈیپیٹی دیمیٹری میڈویڈیو کو پریزیڈنٹ بنایا اور خود پرائیم منسٹر بن گئے چار سال بعد دو ہزار بارہ میں پیوٹن ایک بار پھر سکسٹی فور پرسنٹ ووٹس لے کر ریشیہ کے پریزیڈنٹ بنے اور تین لیڈ یہی ریشیہ کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس ڈیوریشن میں پیوٹن نے کھل کر اپنی پاورز دکھائی اس کی سب سے بڑی اگزمپل ہے یوکرین وار جسے یو ایس اور باقی سب نیٹو کنٹریز مل کر بھی روک نہیں سکی ان فیکٹ ان سب کی یوکرین میں سپورٹ کو دیکھتے پیوٹن نے یورپین کنٹریز کو گیس سپلائے روک دی جس سے سارا یورپ بری طرح سے گیس شارٹیج کا سامنا کر رہا ہے یہ وار ابھی تک چل رہی ہے اور کچھ کہاں نہیں جا سکتا کہ آگے حالات کیا موڑ لیں گے یہ تھا پیوٹن کے ایک کیجی بھی سپائے سے لے کر چار دفعہ رشیہ کے پریزیڈنٹ بننے تک کا سفر امید کرتا ہوں ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اسی طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے